نمشکر دوستو میں ہوں آپ کا دوست پردیپ کمار مانگڑے آپ کا اسکرکرم میں سوگا تو جس کارکرم کا نام ہے آپ کی انروت پر دوستو آپ کے انروت پر آج میں آپ کو بتاؤں گا ام لطاس کے بارے میں بہت ہی فائدہ مند دوائی ہے دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے تو آپ سے انروت دیکھ آپ اسے لائک کریں ریٹ کلرس کا بٹنن سے دبا کے سبسکرائب کریں واجبہ ایک پہلے اسے بھی دبا ہے تاکہ میں جو بھی ویڈیو دالوں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلے ہی سبسکرائب کر چکے تو میں آپ کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں توجہ کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے عملتاس اس پیڑ کی پتی توجہ کی جلن سوجن اور درد کی علاج کے لئے بہت لاپکاری ہے آپ داد اور سوجن جیسی سمسیوں کا علاج عملتاس کے پتوں کا رس اور پیسٹ استعمال کر کے پرمہائی چھتر میں لگائے پتی کو رگڑیں کافی آرام ملے گا آپ کو ایمنیٹی بڑھانے میں بہت فائدہ مند ہے اس پیڑ کی چھال اور فل میں موجود انٹی آکسیڈن گون شریر کی ایمنیٹی کو بڑھانے میں مدد کرتے ہیں چھال اور فل سے پراب تکاڑے کا سی عمل کرنے سے آپ کی ایمنیٹی کو بڑھا ہوتا ہے بڑھ جاتی ہے ساماگری عملتاس کی چھال عملتاس فروٹ استعمال کیسے کریں عملتاس کی چھال اور فل لے اور اچھے پانی میں دھویں اب کچھ پانی لے کر ربال لے آدھا پانی رہ جائے آج بند کر دیں اور ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کا شبند کریں اسے دن میں دو بار اوشش پینا ہے جب ڈکشن رہتے ہیں تب تک اس سے رو جانا پیئیں کپس اگر کپس سے پسان ہے تو کیا ساماگری کتنے لے نہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پچاس گرام عملتاس کی لگدی یعنی فل کا گدہ جو فل ہوتا ہے لمبا لمبا اس کا گدہ پانی چھینی سواد انصار کیسے لے رات بھر پچاس گرام عملتاس لگدی کو پانی میں بھگو کے رکھیں اور صبح چھان لیں اب اس میں سواد انصار چھینی ڈالیں اور اس کا سیون کریں اسے دن میں دو بار لینا ہے جب تک لکشن رہے تب تک لینا ہے سردی زکام میں بہت ہی فائدہ مند ہے عملتاس بہت ہی اچھا وکالپ ہے سردی زکام کے لیے آپ عملتاس کی جڑک کو لے کر جلائیں اور اس سے نکلنے والے دھوئے کو سنگیں بہتی ہوئی ناگ جو ہے وہ رک جائے گی بخار میں بھی بہت لاپ کری ہے بخار کے علاج میں بہت مدد کرتا ہے عملتاس کے پیڑ کی جڑک بخار کو کم کرنے کے لیے ٹونک کے روپ میں استعمال کی جاتی ہے آپ بھی کیجئے بخار سے لڑنے کے لیے عملتاس کے ارک کوپیو کیا جاتا ہے کیا سامگری لگتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں عملتاس کی جو ہے گدہ پھلکا گدہ پانی چینی اور ساد انسار چاہیے کیسے لے عملتاس کے لودگی کو اچھی طرح سے دھولے اب اس پانی میں ڈال کر تب تک ہوا لے جب تک پانی آدھا نہ رہ جائے اب اس میں آپ ساد انسار چینی ڈالے اور اس کا سیون کریں اسے دن میں دو بار پینا ہے جب تک لکشن رہے تب ہی تک لینا ہے آپ کو شیشو کے لیے بہت چھوٹے بچوں کے لیے بہت فائدہ بند ہے بچوں میں جو ہے گیس کا علاج پیٹ کی گیس کا علاج کے لیے بہت ہی فائدہ بند ہے آپ نابی کے آس پاس باہرے روپ سے عملتاس کے لودگی کا استعمال کر سکتے ہیں سامگری عملتاس کے لودگی بادام یا اسلی علچی کا تیل بھی چلے گا گیس دور کرنے کے لیے عملتاس کی لودگی کو اچھے طرح سے دھولیں اب اسے دونوں میں سے کسی بھی تیل میں ڈال کر مکس کر لیں اب نابی کے آس پاس اس کا مشرن لگائے رہت ملے گی گھاؤں میں بہت فائدہ بند ہے عملتاس گھاؤں کا علاج کرنے کے لیے گھرے لے اپاہ ہیں یہ جڑی بوٹی اتھکوں کو بڑھانے میں مدد کرتی اس کی پتی سے نکالے گئے رس کا اپیو گھاؤں میں لگائے دھول دھی دھیلے جو ہے آپ کا جو بھر جائے گا کون کون سے نقصان ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو اسے ڈائریہ اور خسرے میں لینے کی سلہ میں آپ کو نہیں دوں گا اور ادھک ماترہ میں شیون کرنے سے دست ہو سکتے ہیں اس بات کو ضرور دھیان رکھیں دوستو آپ لوگ سے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی دوائی بینہ ڈاکٹر کے سلا کے نہ لے ڈاکٹر کے سمپرک میں رہیں اور پھر دوائی لیں کیونکہ آپ کی عمر کتنی ہے اور کتنی خوراک لینی ہے یہ تو آپ ہی بتا ڈاکٹر بتائے گا آپ کو تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو جان کر یہ ضرور اچھی لگے ہوگی تو اسے کے ساتھ اپنے توجہ پردی پہوار بانگڑکا اسکارگم سے جانے کے اجازت دیجئے نوشکار جائے ہند